سبھی کو رام رہا میں بی ایس موار اپنے چینل رائن سٹیڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستوں آشاء کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے تندرست ہوں گے مست ہوں گے آپ کی سٹیڈی میری حساب سے تو بہت اچھی چل رہی ہوگی کیونکہ ہم نے بہت ساری میرے ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈال دی ہے آپ لوگوں کے لیے پرانے جتنے میرے پا بکلیٹس تھے وہ سب کا میرے جنہیں ریویو آپ لوگوں کے لیے کر دیا ہے تو یہ دی آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے ہے یا آپ چینل کے ساتھ نئے جھوڑے ہوئے جو لوگ چینل کے ساتھ نئے جھوڑے ہوئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل کی گھنٹی کو دبا دیں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ جانکاری بھی آپ کو لگاتا ملتی رہے جو لوگ چینل کے ساتھ نئے جھوڑے ہوئے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قریباً ایک سو چالیس ویڈیوز جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے صرف ڈی ایم کمیشن کے نام سے ایک پلائی لیسٹیں اس پہ ڈال دیا ہے اور یدی آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہاں سے سٹریڈی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہیلپ فلو آپ کے لیے ہونے والی ہے اور ڈی ایم کمیشن میں آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ جو میٹکل ٹرائنگ پہ ہے میں نے ابھی فیلال جو نام دس کوشن اس میں ڈالے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کیسا لگے مجھے نہیں پتا ہے میری حساب سے تو آپ کو اچھا یہ ویڈیو لگنا چاہیے اور آپ کے لیے اچھی جانکاری ہے اور یہ دی آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو پلیز ویڈیو کو جلو لائک کر دیں اور کمینڈ بوکس میں جلو لکھیں کہ اگلا ویڈیو آپ کو کس طریقہ چاہیے یا اس میں جو کمیہ رہ گئی ہے تو مجھے کیا صدار کرنا چاہیے تو دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک پہلا ہمارا پرشن ہے کہ نیچے دی گئی آکرتی میں او اے اے بی دو بپریت دیکھائے ہیں یدی وائے برابر پچھتر ڈگری ہوں ایکس کا مان نیمل میں سے کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اس آکرتی کو سمجھنا ہے کہ اس آکرتی میں کیا چیز دی گئی ہے کیا چیز پوچھی گئی ہے جی میٹکل ٹائنگ میں ایک چیز کا آپ نے دھیان دینا ہے اسی میں ہی اتر ہوتا ہے کیونکہ دی ہوئی آکرتی ہے تو دی ہوئی آکرتی میں ہی کہیں نہ کہیں اوتاکت چپا ہوا ہے جو کہے کہہ رہا ہے کی او اے او اے کیا ہے یہ اے او جو ہے یہ کومن بیدو ہے ٹھیک ہے یہاں سے او اے ادھر ہے اور اے بی میٹس یہ پوری ریکھا ہوگئے یہ دونوں بپریت میٹس او سے اے اور او سے ب یہ دونوں بپریت ریکھائے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دی وائے وائے یہ وائے ہے اس کا مان ہمیں دیا گیا یہ جو ہے وہ پچھتر ڈگری کے برابر ہے ٹھیک ہے تو x کا امان اب یہ ہمارے پاس x دیا ہے اس کا امان ہم نے نکالنا ہے اب ہم کیسے نکال سکتے ہیں دیکھو a b جو ریکھا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی ریکھا ہے اور سیدھی ریکھا ہمیشہ 180 ڈگری کی ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں آپ سب چمزدار ہیں یہ چیز آپ کو پتہ ہے یہ 180 ڈگری کی ہے اب دیکھو 180 ڈگری کوئی انہوں نے دو بھاگوں میں بھاڑ دیا ہے ٹھیک ہے ایک بھاگ y ہے ایک بھاگ x ہے ٹھیک ہے اب y کتنا ہے x کتنا ہے یہ بتانا ہے تو y تو پہلے ہی دے دیا ہمارے کو ایک سو اسی مائنس ہم نے جو ہے وہ 75 کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور 75 ہم اگر اس کو اس میں سے کٹا دیتا ہے ایک سو اسی میں سے کتنا بچیا جاتی ایک سو پانچ ہمارے پاس جو ہے وہ بچ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آٹھ سے جیرو دس بنا دیا ہے دس میں سے پانچ گیا پانچ یہاں ساتھ رہ گیا تو یہاں سے ساتھ اور ساتھ کی جیٹوا گی ایک کا ایک ہے تو ایک سو پانچ اس کا صحیح اتر ہے سی ایک سو پانچ ڈگری جو ہے وہ x کا مہن ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو نکالیں اسی طرح کے آگے کوشن ہے مشکل بھی نہیں ہے اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہم پڑھتے ہیں دیکھو اگلا پرشن دیا ہوا ہے کہ دی گئی آکرتی میں کون اے او سی دیکھو یہیں سے ہم پڑھنا شوٹ کرتے ہیں اے او سی ٹھیک ہے یہ جو کون ہے اس کون کی یہ بات کر رہا ہے اور کون بی او سی بی او سی ٹھیک ہے جی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جو 2x ہے یہ ہے بی او سی کون اور جو 4x ہے یہ ہے اے او سی کون ٹھیک ہے ایک ریکھی یو گم بناتے ہیں یہ ایک ریکھا پہ جو ہے وہ جوڑا بنا ریکھی یو گم بنا رہے ہیں نیمن میں سے x کا مان کون سا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے جو یہ دیا گیا ہے پندرہ ڈگری ہے تیس ڈگری پہنٹالیس ساٹھ ہیں ان میں سے x کا مان کیا ہے یہ بہت آسان ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس کون سا کون بندہ ہے یہاں پہ آپ دھیان لگائیے ہمارے پاس یہ کون سا کون بندہ ہے سمپورہ کون ہے کیونکہ دو کونوں کا یہ 180 ڈگری ہوتا ہے تو وہ سمپورہ ہوتا ہے ایکس براؤور کیا جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا ایکس براؤور چھے آ جائے گا ٹھیک ہے ایکس کی friendships اگا جائے گی چار اور دو چھے آ جائے ہوتا ہے اب چھے سے ہم نے اس کو بھاگ دینا ہے تو کیا آئے گا چھے دیئے 18 اٹھارہ hijos تی sorrow کی فراء گیا جوار جی ہوتی تو ایکس براؤور کیا آگیا تیس دیگری آگیا جو تیس ڈگری ہے اس پر آ ہاں یہ خصندہ ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارا بی آپشنس کا صحیح ہے اب یہ تیس کیوں صحیح ہے کیا یہ اگر ہم اس کی بیلیو کو فور ایکس اور ٹو ایکس لگاتے ہیں تو کیا ان کا جوڑ بھی ایک سو سی آتا ہے تو ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تیس دونی ساٹھ ہو گیا ٹھیک ہے دو ہے نا دو ایکس تو ایک ایکس کی بیلیو کتنی آئی تھی تیس آئی تھی تو دو ایکس کی کتنی ہو گئی ساٹھ اور چار ایکس کے تو چارتی بارہ ایکسو بیس ٹگری ہو گیا ٹھیک ہے چار ایکس کی بیلیو کتنی ایکسو بیس تو ایکسو بیس اور ساٹھ کتنا ہوتا ہے ایکسو اسٹی ہے تو بلکل صحیح ہے ہمارا تو ہمارا صحیح انصر ہے بی تیس دیکھتے ہیں اگلا اس میں پرشن دیا گیا ہے تیسرا دی گئی آکرتی میں کون پی او آر پی او آر اس کی بات کر رہا ہے اس کون کے بات کر رہا ہے اور کون کیو او آر کیو او آر اس کی بات کر رہا ہے جی ایک ریکھی ایو گم ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ریکھا پہ دو کونوں کا جوڑ ہے یہ ریکھی ایو گم ہے یہ یدی اے مائنس بی برابر اسی ڈگری ہے تو اے اور بی کامان کیا ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا جوڑ جو ہے وہ تو ایکسو اسی ڈگری ہوگا یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک ریکھا پہ دو کون جو بند ہیں ان دونوں کا جوڑ اسی ڈگری ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دونوں کون ہیں جوڑ کے دیکھ سے اسی دیلی آئیں گے پر یہ دین کو آپس میں مائنس کریں گے تو وہ جو ہے وہ اسی کے پرابر ہوگا اور ہم پر آپشن دیا گیا ہے کہ ایک سو تیس اور پچاس ایک سو بیس اور ساٹھ ایک سو دس اور ستر یا ان میں سے کوئی نہیں ہے تو دیکھو اگر ہم ان تینوں کو آپس میں دیکھتے ہیں دیکھو ایک سو تیس اور پچاس ایک ساسی ہوتا ہے ایک سو بیس اور ساٹھ ایک ساسی ہوتا ہے ایک سو دس اور ستر ایک سو اسی ہوتا ہے پہ چالیس رہی آتا ہے تو چالیس تو پوچھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں کیا ہے ایک سو بیس اور ساٹھ ان کو گھٹائیں گے تو کتنا رہ جائے گا ساٹھ رہ جائے گا یہ بھی نہیں یہ ستھ تو نہیں آیا ایک سو تیس اور ایک سو پچاس کو ایک سو تیس اور پچاس آتے ہیں کیا آتا ہے آسے کے اسی آتا ہے اس کا صحیح ہے کیونکہ ان کو پلس کر کے ایک سو سی آرہا اور مانس کر کے اسی ڈگری آیا ہے تو اے اوکشن اس کا صحیح اس طرح ہم اس کا افتر نکاح سکتا ہے اگلا ہے چوتھا دی گئی آکرتی میں یدی کیرن کیرن ہوتی ہے جو ایک بندو سے ایک طرف کو جاتی ہے او سی اب دیکھو یہ او ہے یہ سی ہے تو ایک طرف کو جاتی ہے یہ کیرن ہے یہ ریکھا پر کھڑی ہو اب یہ کیرن جو ہے ای بھی ریکھا پر کھڑی ہے اس پرکار کی کون اے او سی اے او سی یہ سی ہے اے کون یہ بن رہا ہے برابر کون سی او بی اور یہ کون بھی اس کے برابر ہے سی او بی دونوں کون جو ایکول ہے تو کون اے او سی برابر نیمن میں سے کیا ہوگا یہ جو کون ہے اے او سی یہ کس کے برابر ہوگا ساٹھ کے برابر ہوگا نمبے کے برابر ہوگا ایک سو بیس کے برابر ہوگا پینتیس کے برابر ہوگا یہ دیکھا بلکل سیدھی ہے یہ لمب ہے ہے تو یہ ہمیشہ نم بے ڈیری کا کون بناتا ہے تو دونوں سال جائیے نم بے ڈیری کے کون بنا رہے ہیں اور دونوں کا جوڑے ایک سو اسی آتا ہے تو اس کا سی اتر ہے بی نم بے ڈیری اگلا ہے پانچوان دیئے گئے آکرتی میں او اے ابھی او اے کیا ہی ہے یہ ریکھا ہے یہاں سے یہ او ہے نا یہاں سے او اے او بی اور اے دو ابھی مک کرنے ہیں ایک دوسرے کی بپریت دشاؤ میں گھوم رہی ہے یہ دو ابھی مک کرنے ہیں اور کون اے او سی ابھی اے او سی پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا اے او سی ہے اے او سی کون ہے جمع کون بی او ڈی اب بی او ڈی تو یہ کون ہے ان دونوں کا جوڑ نمبر ڈیری ہے کون نمبر ایک اور کون نمبر دو ان کا دونوں کا جوڑ جو نمبر ڈیری ہے ٹھیک ہے ابھی کہہ رہا ہے اگر یہ نمبر ڈیری ہیں تو کون سی او ڈی اب یہ سی او ڈی بنو کی یہ جو کون ہے تیسرا جو کون بن رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے اس کا مان نمبر میں سے کیا ہوگا یہ کتنے ڈیری کا ہوگا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سی دی ریکھا جو ہوتی ہے وہ ایک سو اسی ڈیری کی ہوتی ہے اور ایک اور دو کون کا جوڑ جو ڈیری پہلے ہی ہمارا پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ پہلے ہی بتا رہا ہے پرشن میں دونوں کا جوڑ تا نمبر ڈیری ہے تو تیسرا کون کتنے ڈیری کا ہوگا تیسرا کون بھی نمبر ڈیری کا ہوگا اور دونوں کا جوڑ جو ایک سو اسی ڈیری ہوگا تو اس کا صحیح اتر کون سا ہے جی ڈی اس کا صحیح اتر ہے نمبر ڈیری کیونکہ سی دی ریکھا ہمیشہ 180 ڈگری ہوتی ہے اس کے اوپر چاہے آپ چار کون بلانو چاہے پانچ بلانو چاہے چھے پنا لو سب کا جوڑ جائےو 180 ڈگری ہی ہوگا اسے اوپر نہیں ہوگا تینوں کونوں کے دیم جوڑتے ہیں تو ان کا جوڑ 180 ڈگری ہونا چاہیے 90 ڈگری ایک اور دو کا پہلے ہی تو تیسار کون 90 ڈگری کا ہوگا اگلا ہے چھٹا دی گئی آکرتی میں اوپی اوپی کیا یہ ریکھا ہے اوپی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ریکھا ہے یہ اوپی ریکھا ہے یہ ریکھا ہے یہ ہے اوپی ریکھا ہے ٹھیک ہے کون بی او سی اب یہاں پر بی او سی کون ہے بی او سی یہ پورا کون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کون بی او سی کا سمدھی بھاجن کرتی ہے ملکہ جو یہ ریکھا دی ہے نا اوپی یہ اس پورے کون کو دو بھاگوں میں بات رہی آدھا نیچے آدھا اوپر ہوگا ٹھیک ہے آگے کیا کہہ رہا ہے پرشن میں اور رہے ہیں겁 کیوں اب یہ ایک رہا رہ��세요 اب یہ کون سی جے ریکھا ہے یہ ٹھیک ہی ہے اب یہ یہ رہا ہے کہ یہ رہا ہے خب کیز رہا ہے یہ کیا کر دیرے کہ کون سے مکون coco 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 і یہب پورا کا par but net سے کر کے یہاں سے اسٹم کے کہ یہاں تک جو کون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ او سی کا سمدھی بھاجن کرتی ہے دیکھو یہ جو پی اور او ہے یہ اس کون کا سمدھی بھاجن کر رہی ہے اور کیو اور او اس کون کا سمدھی بھاجن کر رہی ہے تو پوچھ کیا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تو کون پی او کیو پی او کیو مطلب کی یہاں سے یہ دی ہم دیکھتے ہیں تو یہ والا جو کون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کون ہے ہے یہ کتنے ڈگری کا ہے اس کا مان آئے گا یہ ہے کوئی یا تو یہ میرے حساب سے ہی سم کون ہے یا سم کون سے ادھیک ہے اس سے نیچے تو نے نینا ٹھوٹ سے بن نہیں سکتا ہے آپ שה نے 50 ہے ایک طالی سے 105 یہ ساٹھ یہ کہ وہ دیکھتی بات جیسا ٹالی ساڈ ٹالی نہیں بنڈا پینتا لیس نہیں بنڈا یہ تو دیکھ رہا ہے ہاں ایک سو پانچ اور نمبے میں سے آپشن آ سکتا ہے اب یہ کیا کر دیا ہوگا ہمیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پہلے ہم دیکھو میں سارا اس کو ریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں سارا یہاں سے ہڑا دیتا ہوں ہمیں کیا چاہیے یہ کون چاہیے یہ کون اور یہ کون ٹھیک ہے ان دونوں کا جو سمدھی بھاجن کرنے کے بعد جو کون آئے گا نا ان کا جوڑ دیکھو پورا مسخمارہی کا ہے ان دیس کا یہج کیا ہوں관 اس کا ایک آفستان ڈگری ہے یہ کون손 تگیری آگا کہ یہ کون اچھا ہ آنے پورا دیکھو متو بس کا ہو گیا دیکھو بات ہے ٹھیک اچھو بیس اور ساٹ ایک اس کے ہوتا ہے یہ کونسا دگری کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ کونسا دگری کا غور عدالہ کلیا نام اس کا ٹھیک ہے تو ساٹھ اور تیسے کتنے ہوئے یہ دیکھ نام یہاں سے یہاں سے اوپر آپ دیکھو اور یہاں سے اوپر آپ دیکھو تو یہ ساٹھ اور تیسے کتنا ہوا نم بی ڈگری ہو گیا تھا ٹھیک ہےdef uural تر آگیا اس کا یہ تو ہمارے پاس آیا نہیں تھا نا یہ تو ہے حی слишком پانچ کو یہ دھی ہم کرتے تو ایک سو پانچ کے لیے ہمیں پھر یہاں کیا ماننا پڑے گا ابھی ہم نے ساٹھ ماننا تھا نا ساٹھ سے ہمارا اتر بلکل صحیح آگیا ہے ایک سو پانچ کو یہ دی ہم مانتے ہیں تو یہاں سے ساٹھ تو نہیں مان سکتے ہیں اب ساٹھ سے کم ماننا پڑے گا ہے ساٹھ سے زیادہ ماننا پڑے گا تب جا کر یہ دی ہوا آتا ہے جسے مانو ہی ہم پینتالیس مانتے ہیں پینتالیس کا آتا آتا ساڑے بائیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے آلکھا سا دیکھ لیتے ہیں نا ٹھیک ہے ساڑی بائیس اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نمی ڈگری تو آئی گیا ہے اپسن اے تو ہمارا بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ ساڑھ بائیس ہے یہ ساڑے بائیس ہے تو یہ کتنا ہوگا 35 سے پینتالیس ہے نا یہ پینتالیس ہے اور یہ ہاں ہوگا 135 ڈگری ہوگا 135 کا ہم ہمارا ہاپ کرتے تو 67 and a half ڈگری آتا ہے 67 and a half ڈگری آتا ہے تو یدی ہم اس کو جوڑتے ہیں اس کا جوڑ آتا ہے نم بے ڈگری تو ایک سو پانس تو آیا نہیں نہیں آیا نا جو یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا صحیح اتر ہے اے نم بے ڈگری تو یہ جو پی او کیو کا امان کتنا آگیا وہ آگیا نم بے ڈگری اور اے اوپشن اس کا صحیح ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو اے کون کو ہم نے وہ ساڈگری کے ایک والا امان آئے اگلا ہے ساتوان دی گئی آکرتی میں اے کرنے اب یہ کرنے دی گئی ہے اے 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لگا کر دکھا دیتا ہوں ایک کرنے لگا دیتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کرن ہے دوسری قرآن کون سی ہے دوسری قرآن ہے ایک قرآن ہی آگی اگلا ہے اگلا ہے اگلا ہے اگلا ہے اگلا ہے اگلا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے اور یہ ہے کا ایک سامانے چھوڑ بندو او ہے او جو اس کا ایک سامانے بندو ہے پتہ ہے ہمیں یہ سامانے بندو او ہے اس کا ٹھیک ہے تو کون او ب ملوک کی ا او ب ملوک یہ کون یہ کون کہہ رہا ہے جمع اب اس میں جمع کون سا کون کر دیا بی او سی بی او سی کی یہ کون پھر پلس کر دیا پھر کیا کہہ رہا ہے کون سی او ڈ سی او ڈ ملوک یہ کون بھی پلس کر دیا جی اب تین کون پلس کر دیا اس نے آگے کیا کہہ رہا ہے کہ کون ڈ 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 دیا ہوگا ہے یہاں دو وائے دیا ہوگا ہے یہاں پانچ وائے دیا ہوگا ہے اور اتنا سارا جھنجڑ دو ہی دے دیا ہے جبکی بہت آسان ہے بلکل یہ مشکل نہیں ہے دیکھو آپ ایک دھیان دیں ایک آپ کے پاس ریکھا ہے یہاں پہ ڈ 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 یہاں دو x دے دیا ہے دو y دے دیا ہے سعودی یہاں پہ پانچ y دے دیا ہے تو یہ جو کون ہے یہ 5 y کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مکہ کون ہے ہم نے سامنے کون برابر ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ایک سیمپل سیدھی ریکھا پہ کتنا جوڑ بند آئے دین ہوگا ٹھیک ہے پانچ اور پانچ دس اور دو بارہ تو y برابر کتنا آگیا ہمارے پاس بارہ آگیا کیونکہ یہ 5 y کے برابر یہ 5 ہے یہ بھی 5 ہے تو 5 اور پانچ دس اور دو بارہ ہوگیا اب آپ کو پتا ہے کہ اے بی ریکھا ایک سیدھی ریکھا ہے اور سیدھی ریکھا جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ایک سو اسی دیگری کی ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سو اسی کو ہم نے اس سے بھاگ دے دنا ہے کس سے بارہ سے اب بارہ سے بھاگ دیں گے تو بارہ ایک بار کٹے گا تو بارہ آ جائے گا ٹھیک ہے بارہ کٹ گیا ٹھارہ میں سے کتنا بج گیا چھ بج گیا ٹھیک ہے جی چھ یہاں پہ لگا دیتے ہیں سب ساٹھ ہو گیا تو بارہ پنجہ ساٹھ کتنا آ گیا پندرہ ڈکری آ گیا تو وائی کامان کتنا ہے ہمارے پاس پندرہ ڈکری یہ دی اوپشن اس کا بلکل صحیح ہے اور یہ دی آپ ایسے دیکھنا چاہو تو پندرہ دونی تیس ٹھیک ہے جی پندرہ پنجہ پجہتر پندرہ پنجہ پجہتر ٹھیک ہے ہو گیا نا پجہتر 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 کتنا ہوا ڈیڑھ سو اور تیس ایک سو اسی ڈکری ہو گیا نا ٹھیک بلکل بیٹھ گیا نا کیونکہ یہ سی ڈی ریکھا ہے تو ایک سو اسی ڈکری ہوتا ہے تو اس کا صحیح طرح ہے ڈی پندرہ ڈکری اگلا ہے نا اس میں ہے وہ ریکھا جو انی ریکھاؤں کو دو الگ الگ بندوں پر کاٹتی ہے اسے نمن میں سے کیا کہتا ہے ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ریکھا جو انی ریکھاؤں کو انی ریکھاں دو تین کتنی بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ یہاں یہ دو ریکھاں ہیں اور ان کو جو الگ بندوں پر جانا یہ ریکھا کاٹ رہی ہے ٹھیک اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم کہتا ہیں تری اک چھے دی ریکھا سی اوشن اس کا صحیح ہے جو دو ریکھاؤں کو اب یہ سمان انتر بھی اس پر یہ کہہ رہا کہ ان دو ریکھاؤں کو کاٹ رہی ہے تو اگلا کوشن ہے میں اسی سے آپ کو دی رہا ہوں تو اس کو کیا کہیں گے تری ریکھا گے اگلا ہم پڑھتے ہیں دس وان اور لاسٹ کوشن ہے اس ویڈیو کا یدی آپ کو ویڈیو پسند آرہی نا پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں میرا عصہ بنا رہتا ہے اور یدی آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو اور چاہیے تو آپ کمینڈ باکس میں مجھے لکھئے میں اور بھی کوشش کروں گا اس سے بہتر ویڈیو بنانے کی اگلا اس میں دی گئی آکرتی میں یدی کون دو کون دو کون سا یہ کس کے برابر ہے 120 دگری اور کون پانچ یہ پانچ ویڈیو ساٹھ ڈگری کا ہو تو یہ نیچے اس میں option دیا گیا ہے کہ M اور N M سمان انتر ہوگا N کے یا M چھوٹا ہوگا N سے M بڑا ہوگا N سے یا N میں سے کوئی نہیں دیکھو اس میں چھوٹے بڑے کا سوال نہیں یہ تو دونوں option اس کے غلط ہے کیونکہ M اور N دونوں سمان انتر رکھا ہیں تو سمان انتر رکھاؤں میں چھوٹے بڑے کا کوئی سوال نہیں ہے اس کے بعد ہے اس میں N میں سے کوئی نہیں تو اتر تو ان میں جرور ہوگا تو یہ اوکشن بھی نہیں ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ M سمان انتر N ہے سب دو نمبر جو کون ہے وہ ہے 120 دیگری کا دھیان سے دیکھ تو چار نمبر کون بھی 120 دیگری کا ہوگا ٹھیک ہوں شش بیگوں کی کون آرہے ٹھیک اور آگے پانس نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ جو کون ہے وہ 60 دیگری کا ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے یہا دیگری ہوگا یہ کون 120 کا 360 ہوگا تو یہ چھے نمبر کون ہے یہ بھی 120 دیگری تو یہ رہے ن اور ایم سمان نمتر ہے تو یہ سمبب ہے یہ سمان نمتر نہیں اس طرح کی یوگم جو بن سمبب نہیں اس طرح کی یوگم تب ہی بنت ہے یدی دو سمان موکی کون سمان ہوتے اور سمان انتر ریخاؤں میں جو یوگم ایک ریخہ پہ بن رہے وہ یوگم دوسری ریخہ پہ بنے گا اس کا صحیح تر ہے اے ایم سمان انتر ہوگا این ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارے ویڈیو کا لاز پسند جیدی آپ کو ویڈیو پسند آیا جرور ویڈیو کو لائک کر دیں میرا عصہ بنا رہے گا ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک اس کو جرور لے جائیں تاکہ میں نے محنت کی اس کا سب ہی کو فائدہ ہو سکے اور یدی ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جان کر آپ کو ملتی رہیں تھانکس فور وچی مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی